کورونا کے حوالے سے بڑی اور اچھی خبر چھے سے آٹھ ہفتے میں پاکستان میں دواء تیار ہو جائے گی امریکی فارماسیٹیکل نے پاکستانی کمپنی کو لائسنس دے دیا معاونے خصوصی صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے بتایا کہ انٹی وائرل دواء انجیکشن کی صورت میں ہوگی نہ صرف پاکستان بلکہ 127 ملکوں کو بھیجی جا سکے گی کورونا وائرس سے ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں 33 اموہ تعداد 803 ہو گئی 1439 کیسز ریپورٹ ہوئے کورونا کا شکار ہونے والے 10155 افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں دنیا بھر میں کورونا کے باعث لوگ ڈاؤن نے تجارتی سرگرمیوں کو بھی جیسے کرنٹینہ میں ڈال دیا ہے پاکستان کی برامداد اور درامداد میں بھی نمائع کمی آئی ہے اپریل 2019 کے مقابلے میں اپریل 2020 میں پاکستان کی برامداد 54 فیصد کم رہی لیکن چار پاکستانی مصنوات کورونا کے سامنے کٹی رہی ہیں باسمتی چاول 31 فیصد ٹینٹ اور ترپال 32 فیصد پلاسٹک میٹیریل 30 فیصد جبکہ گڑ 2 فیصد زیادہ برامد کیا گیا کپاس، گندم، چینی اور ایک کوئلے کی برامد میں 100 فیصد کمی ہوئی ہے ٹیکسٹائل مصنوات کی برامد میں 64.52 فیصد کمی آئی ہے کارپٹ 92 فیصد کھیلوں کا سامان 77 فیصد جبکہ چمڑے کی مصنوات گزشتہ سال کی نزبت 70 فیصد کم برامد ہوئی ہے خپت میں کمی کے بارز پیٹرولیہ مصنوات 55 فیصد خامتیل 86 فیصد اور گیس 52 فیصد کم درامد ہوئی مجموعی طور پر درامداد گزشتہ سال کی نزبت 32 فیصد کم ہوئی درامداد میں کمی کی وجہ سے تجارتی خسارے میں بھی 14.4 فیصد کمی آئی ہے اپریل 2019 میں تجارتی خسارہ دو ارب 62 کروڑ ڈالرز تھا جو اپریل 2020 میں دو ارب 24 کروڑ ڈالرز رہ گیا ہے طلبہ کا سال ضائع ہونے سے بچانے کا فارمیلا کون سی کلاس اس کے طلبہ کو پروموٹ کیا جائے گا کون کون فائدہ اٹھائے گا اضافی نمبر کس کو اور کتنے ملیں گے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیرت علیم شفقت محمود نے سارا فارمیلا بیان کر دیا سرناوی کا اور گیاروی کا امتحان نہیں ہوگا وہ پروموٹ ہوگے اگلے سال جب وہ اپنے دسویں کا اور باروی کا امتحان دیں گے تو اس کا جو ریزلٹ ہے اس کی بنیاد پہ جو نومی کا اور گیاروی کا امتحان ہے وہ کلکولیٹ کر دیں کارگولا اپنائی کر کے فیصلہ کیا گیا کہ جن کو نومی اور گیاروی کی بنیاد پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں تین فیصد اضافہ کر دیا جائے گی وزیر تعلیم نے پہلے نومی اور گیاروی کلاس میں چالیس فیصد مضامین میں فیل ہونے والے طلبہ کے لیے بھی خوش خبری سنا دی چالیس فیصد سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں نومی میں اور گیاروی میں ان کو پاسنگ مارکس دے دی شفقت محمود کا کہنا تھا کہ جو طلبہ ریزلٹ سے مطمن نہیں یا جو اضافی مضامین کا امتحان دینا چاہتے ہیں اور جو چالیس فیصد سے زائد مضامین میں فیل ہیں ان کے ستمبر اور نومبر میں خصوصی امتحانات لیے جائیں گے جبکہ یونیورسٹیز میں داخلے کے حوالے سے فیصلہ ایچی سی اور یونیورسٹیز مل کر کریں گے کیمرمنزیا فتباسی کے سات ارحم خان سما اسلام آباد مرز بڑھتا گیا جون جون دوا کی ملک کے کرزوں میں گزشتہ دو برس کے دوران تیرہ ہزار ارب روپے کا اضافہ سٹیٹ بینک نے پاکستان کے ذمہ اندرونی اور بیرونی کرزوں کی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق جون دوہزار اٹھارہ میں ملک پر کرز کا مجموعی حجم انتیس ہزار آٹھ سو اسی ارب روپے تھا جو مارچ دوہزار بیس تک بیالیس ہزار آٹھ سو بیس ارب تک پہنچ گیا یون سالانہ تقریباً بائیس فیصد اضافہ کے ساتھ کرز کی شرح ملک کی مجموعی پیداوار کے اٹھانویں اشاریہ دو فیصد کے برابر ہو گئی سٹیٹ بینک کے مطابق حکومت کے موجودہ مالی سال کے تیسری سہمائی تک مقامی کرزوں کا حجم بائیس ہزار چار سو ستتر ارب روپے اور بیرونی کرزوں کی مالیت سولہ ہزار چھ سو تریپن ارب روپے تھی سرکاری داروں پر مقامی کرز کے تقریباً چودہ ہزار ارب روپے واجب و لدہ جبکہ بیرونی کرزوں اور واجبات کی مالیت ایک سو نو ارب چورانوے کروڑ ڈالر کے مساوی ہے شکریہ آسف پروش اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ندیم ملک لائیو آپ دیکھتے رہیے سامان موسیقی موسیقی